السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہوں مسئول کی دال کا پولاؤ تو مسئول کی دال کے پولاؤ کے لیے مسئول کی دال کو بہت اچھی طرح سے واش کر کے سوپ کر لینا ہے دو سے تین گھنٹے پہلے اور اب میں اس کی یخنی بناوں گی تو یخنی کے لیے میں نے لیے ہیں تین لونگیں ایک جائے پھل ایک جاویتری کا اسٹا اس کا ٹکڑا ایک اسٹا نیز آٹھ سے دس کالے مرچیں ایک تیز پتہ اتنا بڑا دال چینے کا ٹکڑا ایک چھوٹی الائچے ایک بڑی الائچے ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون سوف اور کھڑا دھنیا دو ٹی سپون اس کو میں دو ڈیڑھ کپ پانی میں ڈالوں گی اور دو ٹی سپون نمک ساتھ میں ڈالوں گی اور ایک بوئل آنے تک اسے پکاؤں گی بوئل آ جانے کے بعد اس کے آنچ ہلکی کریں گے اور کور کریں گے اور پانس سے ساتھ منٹ کے لیے سے پکائیں گے تاکہ ان کھڑی گرم مسالوں کا سارا ایکسٹریکٹ اس میں اتر جائے تو اب یہ ہو گیا ہے اب میں اسے سٹرین کروں گی اور یہ یخنی تیار ہے اب یہاں پر تین ٹی سپون تیل لیا ہے اس میں آدھی ٹی سپون زیرہ تین لاؤنگے اور ایک دال چینے کا ٹکرا ڈالا ہے ساتھ میں ایک میڈیم سائز کی پیاز ٹائز میں کٹھی ہوئی ہری مرچیں پھنٹا ہوا دہی ڈالیں گے اور اس دہی کو تیز آنچ پر فرائی کریں گے کہ اتنا بھونیں گے کہ اس کا تیل الگ ہو جائے تو اب اس میں اس سٹیج پر اس میں ڈالیں گے چاول ڈالیں گے ایک کپ چاول جو سوک کر کے رکھے تھے ساتھ میں ڈالیں گے جو یخنی بنائی تھی یہ ایک کپ یخنی رہ گئی ہے پک کر اور اس میں گرم مسالہ ون فورت ٹی سپون اور جو ریمیننگ پانی تھا جو پکنے سے کم ہو گیا تھا وہ ڈالیں گے آدھا کپ ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون نیبو کارز ڈالیں گے ساتھ میں باریک کٹا دھنیا پودینہ ڈالیں گے اور اب اسے تیز آنچ پر پکائیں گے تو جو پہ میں نے پانی ایکسٹر ڈال رہا ہے وہ اس لیے ڈال رہا ہے کیونکہ جو ڈال ہے میں نے اس کو سوپ کر کے پریشر کک کیا اور پریشر کک میں نے تیز آنچ پر دو وسل لی اس کے بعد میں نے اس کو ہلکی آنچ پر صرف ہارڈ لی میں نے دو سے تین منٹر سے رکھا اور اسے انسٹینٹلی نکال لیا اس کی جو سٹیم تھی اسے ریلیس کریں گے اور اس میں رہنے دیں گے تو یہ اوور کک ہو جائے گی تو اب یہ تیار ہے یہ ون فورت کپ میں نے لی تھی آپ یہ دیکھیں چاول اس میں دکھنے لگے ہیں اور اسی سٹیج پر اس میں یہ جو ڈال ہے یہ ڈال دیں گے ساتھ میں یہ ڈال ڈالنے کے بعد اسے ہلکی ہاتھ سے اس چاولوں میں مکس کریں گے ساتھ میں باری کٹا دھنیا پودینہ اور تھوڑا ڈال دیں گے اور ہلکی ہاتھ سے مکس کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں اس میں پانی کتنا کم ہے بس اسی سٹیج پر اسے دم لگانا ہے تو بس اب میں اس کو کیا کروں گی آج اس کی ہلکی کروں گی کور کروں گی اور اسے چاول پکنے تک اسے سٹیم دیں گے تو اس کو سٹیم دیا چاول کے کو کھونے تک اور اس کو اس کے بعد ڈش آؤٹ کر لیں گے تو بہترین سے الحمدلاللہ مسہور کی دار کا پلاؤ بن کرتے ہیار ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کریں اور پلیس دو سبسکرائب میر چینل تھنکس فور وچن اللہ حافظ